اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا آر بھیجا طرف سمود کے ان کے بائی صالح علیہ السلام کو قَالَ يَا قُوْمِ عَبُودُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمِ عَبَادُتْ كَرُوَ اللَّهِ تَعْلَىٰ کی نہیں تمہارا لی کوئی معبود سواء اس کے قَدْ جَاتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ تحقیق آگئی تمہارے پاس دلیل تمہارا رب کی طرف سے هَذِهِنَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ یہ ہے اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا لیے آیا بطور نشان فضروحا پس چھوڑ دو اس کو تکل فی ارض اللہ کھائے اللہ تعالیٰ کی زمین سے وَلَا تَمَسُّوحا بِسُو نا ہاتھ لگانا اس کو بُرے ارادے سے نا چھونا اس کو بُرے ارادے سے فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پس پکر لگا تم کو عذاب دردناک وَذْكُرُوْ اِذْجَعَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَاد اور یاد کرو جب بنایا تم کو خلفاء نائب جانشین مِنْ بَعْدِ عَاد بعد عَاد کے وَبُوَأَكُمْ فِي الْعَرْض اور ٹھکانا دیا تم کو زمین میں تَتَّخِضُونَ مِنْ سُحُولِهَا بناتے ہو تم اس کی نرم زمین پر قصورا محل وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتَا اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گر فَذْكُرُوْ اَعْلَىٰ اللَّهِ پس یاد کرو اللہ تبارک بطالہ کی نعمتوں کو وَلَا تَعْصَوْ فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ نا پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا سرداروں نے ان لووں میں سے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے لِلَّذِينَ اَسْتُضَعِفُوا باستہ ان کے جو کمزور تھے لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ان کے جو ایمان لائے ان میں سے اتعلمون انہ صالحا مرسل من ربی کیا تم جانتے ہو بے شک صالح بے جہو ہے اپنے رب کی طرف سے قَالُوا اِنْ اُنُنَكَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ بے شک ساتھ اس چیز کے کہ وہ بھیجا گیا ہے ساتھ کہ مؤمنون ایمان لانے والے ہیں ہم قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي عَامَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ کہا ان لووں نے جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم وہ جس پہ تم ایمان لائے ہو کافرون انکار کرنے والے ہیں فَعَقَرُ النَّا قَابَسْ کَارْ دِیَا اے اونٹنی کے پاؤ عَاتَوْا اَنَا اَمْرِ رَبِّهِمْ اَوْسَرْكَشِقِئِ اَبْنَا لَبْ کے حُکم سے وَقَالُوا اور کہا انہوں نے یا صالح اُتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا اے صالح لا جس کا تُو ہمیں ڈراؤا دیتا ہے ان گندہ من المرسلین اے صالح لا جس سے تُو ہمیں ڈراتا ہے اگر تُو ہے مرسلین میں سے فَقَذَتُهُمُ الرَّجْفَ پَکَلْ دِیَا اُن کو زلزلے نفس بَعُو فِی دَارِهِمْ جَاسِمِينَ پس ہو گئے وہ اپنے گروں میں گڑنوں کے بل گرنے والے فَتَوَلَّا عَنُمْ پس پھرَا اُن سے وَقَالَا يَا قَوْمِ اور کہا اے قَوْم لَقَدْ أَبْ لَغْدُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ البتہ تحقیق پہنچا چکا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے خیر خواہی کی تمہارے لئے وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ الْنَاصِحِينَ لیکن تم نہیں پسند کرتے خیر خواہی کرنے والوں کو مدستہ اور پیوستہ سبق میں قومِ عاد کا ذکر تھا جن کی طرف حضرت حود علیہ السلام مبعوث ہوئے آج کی زیر سبق آیات میں قومِ سمود کا ذکر ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بیجے گئے ان کا مقام تھا مقامِ حجر یہ تبوک اور خیبر کے درمیان سعودیہ میں موجود ہے اس سے پہلے آپ نے دو قوموں کی تباہی کا تذکرہ سنا قومِ نوخ قومِ عاد قومِ نوخ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا عذاب اتارا تو سلام کی نظر ہوئے سارے غرق کر دئی گئے وہ بچے جو حضرت نوخ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر قومِ عاد کا تذکرہ آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے ان پہ ہوا کا عذاب اتارا سبعا لیالیوں و سامانیت ایام سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلی بڑے قد کے مالک تھے جس طرح خجور کے تنے ہوتے ہیں اور زمین کے اوپر پٹک پٹک کے مارے گئے اب تیسری قوم قومیں سمود ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پغمبر بنا کر بھیجا اسلوب دعوت کا وہی ہے یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیر اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی تمہارے لئے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے آہت کا پہلا عیسیٰ وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا یہ نسبت گویا قومیت کی طرف ہے کہ وہ قومی بھائی تھے حقیقی بھائی نہیں تھے اور کیا کہہ رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام عبوداللہ اللہ کی عبادت کرو تمہارا لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی رازق نہیں کوئی رزق چھیننے والا نہیں کوئی بیماری دینے والا نہیں کوئی بیماری مقدر میں ہے تو بیماری کو ٹالنے والا نہیں اور اسی طرح کوئی زندہ کرنے والا نہیں کوئی مارنے والا نہیں کوئی غریب کرنے والا نہیں کوئی امیر کرنے والا نہیں کوئی مقنن نہیں فرما وہ معبود برحق ہے جہاں وہ رازق ہے وہ رزق چھین بھی سکتا ہے اور جہاں وہ حی زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے وہ زندگی سلب کر کے موت بھی دے سکتا ہے جہاں وہ صحت دینے والا ہے صحت کی جگہ بیماری بھی لاسکتا ہے قد جات کم بینتم من ربکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے حادیہی ناقت اللہ لکم آیا قوم کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے واقعتاً اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو پھر ہماری منشاہ کے مطابق جس چٹان پہ ہم آتھ رکھیں اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالیں چنانچہ انہوں نے ایک چٹان پہ ہاتھ رکھا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی بچے سمیت نکلے صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے موجزہ صادر فرمانہ تھا تو بات پہلے گدر چکی موجزے میں طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے ہاتھ پیغمبر کا ہے فعل اللہ تعالیٰ کا ہے ہاتھ پیغمبر کا ہے قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے ہاتھ پیغمبر کا ہے کسی پیغمبر کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی موجزہ دکھلا سکیں قوم کا مطالبہ تھا صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے انہوں نے چٹان پہ ہاتھ رکھا اب یہ سارا ان کا انداز تمسخر کا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ اس محلے میں شہر میں انہوں نے خوب لوگ کو یہ بات باور کروائی کہ کل کا وقت یا پرسو کا وقت ہمارا مقرر ہے دیکھو جی ایک چٹان سے اٹھنی نکلنے والی ہے دینورہ پیٹا ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ واقعتاً ایسا ہوگا قدرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ سارے روح اکٹھے ہو گئے چٹان کو حرکت ہوئی چٹان دو حصے ہوئی اندر سے اٹھنی نکل آئی اور یہ موجزہ حضرت صالح علیہ السلام کا قدرت اللہ تعالیٰ کی تھی سوران کبود میں نشانی ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولی کے آت پر صادر ہوتا اسے کرامت کہتے ہیں وہاں بھی قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے فعل اللہ تعالیٰ کا ہے طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے ہاتھ اللہ کے ولی کہتا ہے مرحال اونٹنی ایک اللہ نے ظاہر کر دی اور ان سے کہا ہاں دین آقات اللہ یہ ایک اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا لیے بتارو نشانی فضروحہ اسے چھوڑ دو تاقل فی ارض اللہ کھائے اللہ تعالیٰ کی زمین پہ فلا تمسو حابسو اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا برکت کے لیے ہاتھ لگا سکتے ہو قتل کے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا فَأَخُذَكُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ پکڑ لگا تم کو عذاب درد دینے والا دکھ دینے والا عنیزہ نامی ایک عورت تھی بڑی عباش قسم کی بیٹییں بھی تھی اس کے بہت سارے جانور تھے اسے بڑی دقت ہوتی تھی جانوروں کو چلانے میں اور پانی پلانے میں ایک ہی گاڑ تھا ایک ہی کواں تھا جہاں سے پانی ایک دن اونڈنی پیتی ایک دن ان کے جانور پیتے ہجر کے کچھ گنڈے تھے نو کے قریب ان کی تعداد تھی ان کا سرغنہ تھا قدار قیدار بھی نقل کرتے ہیں قدار یا قدار اس عنیزہ نے ان سے کہا میرا کام کرو جس بچی سے کہو کہ میں تمہیں نکاح کر دوں گا یعنی وہ بچی تمہارے نکاح میں دے دوں گی چنانچہ انہوں نے عنیزہ نامی عورت کے کہنے سے مشورہ کیا پہلے مشورہ میں بات یہ تہہ ہوئی کہ اونڈنی سے پہلے حضر سالے کا کام تمام کیا جائے حضر سالے کی فیملی ان کے گھر والوں کا کام تمام کیا جائے اس کے بعد ان کا پروگرام ملتوی ہے انہوں نے کہا نہیں پہلے اونڈنی کا چنانچہ انہوں نے اونڈنی کے پاؤں کار دیے اونڈنی نے ایک آواز نکالی آواز کا نکلنا تھا حضر سالے علیہ السلام پریشان ہو گئے سمجھ گئے کہ اب خدای عذاب آنے والے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے دی اور کہا تین دن تک انتدار کرو تین دن کے بعد تمہیں عذاب اپنی لپیٹ میں لے گا توبہ کر لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو ان احسانات کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کیے یعنی یہ کتنا بڑا احسان تھا کہ تمہاری فرمایش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایک مجھ سے صادر فرمایا اور بجائے تسلیم کرنے کے تم انکار کر رہے ہو اور اس کا وبال تم پہ پڑے گا پڑا قوم ہلاک ہو گئی تباہ ہوئی اس قوم پہ زلزلے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اتارا اور ایک مقام پہ کہ اس قوم پہ چیخ کا عذاب آیا جبرائیل علیہ السلام نے ایک ڈرونی آواز نکالی کلیجے بھٹ گئے اور زلزلہ ان پہ تاری ہوا اس طرح سے یہ قوم تباہ ہوئی فرمایا یاد کرو نا جب بنایا تم کو خلفاء جانشین من بعد عاد بعد عاد کے وَبَبْوَاكُمْ مِنَ الْعَرْضِ پھر ایک بیٹھک ہوتی ہے کچن ہوتا ہے باشروم وغیرہ ہوتے ہیں فیسال کے طور پر یہ میں فیسال دیں گزارے کے لیے اپنے مکان اس طرح پہاڑوں میں تراشتے تھے اور کئی کئی سال گزر جاتے ایک ایک چٹان کے اندر مکان بناتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا وَتَنْ حِتُونَ الْجِبَالَ بُعِوْتَا تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گر فَذْكُرُوْا عَلَىٰ اللَّهِ وَلَا تَعْصُوْفِ الْعَرْضِ مُفْسِدِيَنَ کوئے زندگی نعمت صحت نعمت جوانی نعمت فراغت نعمت اور تم یہ ساری نعمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف مکانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو پہاڑوں میں مکان تراش رہے ہو زمین پہ محل پہ محل بنا رہے ہو کام تو تمہارا اللہ کی عبادت ہے اور انسان کی پیداش کا مقصد بھی اور اب بلعزت کی عبادت ہے تم کیا کر رہے ہو اور بھی آئی نہیں آج کل بھی یہ کچھ ہو رہا ہے آج کل بھی یہ کچھ ہو رہا ہے شہروں سے لوگ نکلے جی ہمارے پاس گراج نہیں ہے گراج کی تلاش میں سٹلے ٹون باڈل ٹون میں آگئے یہاں کچھ چار سال رہے اور اس کے بعد پھر یہاں سے دوستوں کے لئے پارکنگ نہیں ہے ہمارے پاس لہذا کسی اور ٹون کا رخ کرنا چاہیے پھر وہ اگلے بڑے ٹون کے اندر ٹون کی طرف چل جاتے ہیں بچے جوان ہوتے ہیں وہ مکان ناکافی ہوتا ہے اب بچوں پہ وہ مکان فروض کر کے تقسیم ہو جاتا ہے پھر وہاں سے واپسی پہ ان کچھی آبادیوں کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پلارٹ سستہ ہے تعمیر سستی ہے مثال کے طرف میں یہ مثال دے رہا ہوں اب بابڑے ٹون یا گارڈن ٹون یا اس طرح ڈیسی کالونی ان میں سہولیات ہیں اس کے مطابق وہاں قیمت بھی ہے اب ایک مکان وہاں تین یا چار کروڑ روپے میں بن رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد بچوں میں وہ مکان تقسیم ہو رہا ہے اب مکان جب تقسیم ہو گا تو ہر ایک تو چار چار کروڑ کا پھر ایسا مکان نہیں بنا سکے گا تو لا محالہ جتنی رقم آئے گی اس کے مطابق اس نے اپنا مکان بنانا ہے پھر یوٹن بیک گیر لگتا ہے کہ وہاں سے پھر واپس سڑلے ٹون میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں پراپرٹی بڑی مہنگی ہو چکی ہے مارڈل ٹون میں بڑی مہنگی ہو چکی ہے پھر وہ کہتے ہیں نہر سے پار چلے جائیں کچھی آبادیوں میں جا کر تلاش کریں وہ یا وہاں سے اندر گئے اندر سے یہاں آئے یہاں سے وہاں گئے وہاں سے وہاں گئے وہاں سے پھر آئے یہی ہے گار مٹی میں وہ پیسہ لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں اتار رہے ہیں لگا رہے ہیں اتار رہے ہیں یہ زندگی کا مشن بنا رکھا ہے لوگوں نے حالانکہ زندگی کا مشن یہ نہیں زندگی کا مشن اللہ کی عبادت ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتَا بُيُوتَا تراشتے ہو تم پہاڑوں میں گھر فَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو وَلَا تَعْصُو فِي الْعَرْضِ مَفْسِدِينَ نَا پھر ہو زمین میں فساد کرتے ہو قَالَنْ مَلَئُ الْلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے لِلَّذِينَ اسْتَوَ زَعِفُوا ان سے جو کمزور تھے لِمَنْ عَامًا ان کے لئے جو ایمان لائے ان میں سہتا لَمُونَ اَنَّ صَالِحَ مُرْسَلُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وہی قوم کے بڑے سردار چودری وڑیرے ان کمزوروں سے محفِ گفتگو ہیں وہی ان کمزوروں سے مخاطب ہیں جو ایماندار تھے کیا تم جانتے ہو صالِح مُرْسَلَ اپنے رب کی طرف سے صالِح بیجا ہو اپنے رب کی طرف سے انہوں نے کہا انہوں نے تکبر کہ انہوں نے تکبر اگر تم مانتے ہو پھر ہم دو ہی مانتے ہیں تم ہی مان لائے ہو نا ہم نہیں ہی مان لائے ہم انکار کرنے والے ہیں چنانچہ ان لوگوں نے اونٹنی کے پاؤں کار ڈالے سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے کہنے لگے اے سارے لانا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو ہے رسولوں میں سے فَخَذَتْهُمُ الرَّجِّفَا پکڑ لیا ان کو زلزلے رہیں ہوگے وہ اپنے گھروں میں جاسیمین گھٹنوں کے بل گرنے والے جس طرح ہم نماز میں تحیات کے اندر بیٹھتے ہیں گھٹنے زمین پہ لگتے ہیں پھر آگے گویا یہ ایک آجزی کی قیفیت ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ پھر آن سے اللہ کا پیغمبر وَيَا اُن سے ہٹا وَقَالَ يَا قَوْمْ ان کی حلاکت کے بعد ان سے خطاب کرتے ہوگا لَقَدْ أَبْلَغْدُكُمْ رِسَالَتَ رَبِّي البتہ تحقیب پہنچا چکا ہوں تمہیں پیغام اپنے رب کا فَرَسَحْتُ لَكُمْ خیر خواہی کر چکا ہوں تمہارے لئے لیکن تم نے خیر خواہی کو پسند نہیں کیا تم نے خیر خواہوں سے محبت نہیں کی یہ کن سے خطاب ہے جو مردار ہو چکے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ مرنے والوں کو اللہ کا پیغمبر خطاب کر رہا اور وہ سن رہے ہیں ان کو سنا رہا ہے معلوم ہوا مرنے والا جس پوزیشن میں بیارو کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور وہ بقیدہ گفتگو سنتا ہے بحث انشاءاللہ کیوں گے وَإِلَىٰ سَمُودَ آخَامُ صَالِحَا اور بیجا طرف سمود کہ ان کے باعث صالح علیہ السلام کو قالا یا قوم عبود اللہ کا اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی مالکم من الہ غیر نہیں تمہارے لئے کو معبود سوے اس کے قد جات کم بینتم من ربکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے آدین آقات اللہ یہ اونٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی لکم تمہارے لئے آیا نشانی فضروہ پس چھوڑ دو اس کو کل فی عرض اللہ کھائے وہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے وَلَا تَمَسُّوْا بِسُّوْا اور نہ چھونا اس کو ساتھ برے ارادے کے فَيَا خُدَكُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ پس پکڑ لگا تم کو عذاب دردناک وَذْقُرُوْ جَعَا لَكُمْ خُلَفَا اور یاد کرو جب بنایا تم کو اے جانشین من بادعاد بادعاد کے وَبَوَّاكُمْ فِي الْعَرْضِ اور ٹھکانا دیا تم کو زمین میں تَتَّخِذُونَ مِن سُحُولِهَا بَنَاتِهُ اس کی نرم زمین پہ قصورا محل وَتَنِحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتَا تراشتے ہو تم پہاڑوں میں گر فَذْقُرُوْ عَلَىٰ اللَّهِ پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وَلَا تَعْثُوْ فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ نَا پِرُوْ زمین میں فساد کرتے ہوئے قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوْا کہا سردانوں نے وہ جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے لِلَّذِينَ اسْتُظَعِفُوا ان کو جو کمزور تلیمن آمن وازت ان کے جو ایمان لائے ان میں سیحت عالمونہ کیا تم جانتے ہو بے شکم ساتھ اس کے جو وہ دے کر بیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں بے شکم ساتھ اس کے کہ تم ایمان لائے ہو ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے ہیں فَاقَرُ النَّاقَ کار دیئے انہیں اے اونٹنی کے پاؤں وَعَتَوَانَ عَمْرِ رَبِّهِم سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کی حکم سے وَقَالُو اور کہا انہوں نے یا صالح تینہ اے صالح اللہ ہمارے پاس بِمَا تَعِدُوْنَا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے ان گندہ مِنَا الْمُرْسَلِينَ اگر تو ہے رسولوں میں سے وَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَقَلْ لِيَا ان کو زلزلے نے فَسْبَعُو فِی دَارِحِم جَاسِمِينَ ہو گئے وہ اپنے گروں میں گھڑنوں کے بل گرنے والے فَتَوَاللَّا عَنُمْ پَسْبِرَا ان سے اللہ کا پیغمبر وَقَالَا يَا قَوْمُ اور کہا اے قَوْمْ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ البتہ تحقیق پہنچا چکا ہوں تمہیں پیغام اپنے رب کا وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور خیر خیر کر چکا ہوں تمہارا لیے وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ لیکن تم نہیں پسند کرتے خیر خواہی کو